Well, Hello دوستو Welcome back to all of you بات کرتے ہیں ریمن انٹیگریل کی انادھر تھیورم کے بارے میں تو تھیورم کی سٹیٹمنٹ آپ کو کہتی ہے کہ آپ کا اگر فنکشن fx جو ہے نا less than equal to gx ہے کسی close interval کے اوپر تو آپ کا اس کا integration بھی less than equal to دوسرے فنکشن کے integration سے ہوگا تو سب سے پہلے کیا کیجئے let کر لیتے ہیں کہ m and small m and the capital m and small m' and the capital m' یہ سارے کیا ہیں یہ سارے آپ کے bounds ہیں یعنی کی lub and glb چھوٹے والے glb ہیں دونوں fx and gfx gx کے respectively یعنی کی دونوں functions کے یہ دونوں ہم نے کیا لے لیے glb and lub لے لیے اب اگر یہ کسی close interval کے اوپر یہ دونوں fx اور gx کے glb اور lub ہیں تو آپ کو سب سے پہلے چیز تو یہی given ہے کہ آپ کا جو function ہے نا f of x وہ آپ کا چھوٹا ہے g of x یعنی کی less than equal to gx سب سے پہلے تو آپ یہی بات لکھئے اب آپ کو یہ پتہ ہے کہ جو f of x ہے اس کا glb کون ماننے کے چل رہے ہیں اب small m تو یعنی کی اس کی ساری values small m سے تو بڑی ہوں گی اور gx کا آپ value بھی کون ماننے کے چل رہے ہو capital m تو اس کی ساری value capital m سے تو چھوٹی ہوں گی for all x belongs to this close interval a and b کلیر ہوئی نا بات یہ تو کلیر ہے کہ اس والے function کی ساری value سے بڑی ہوں گی اور اس والے function کی ساری value سے چھوٹی ہوں گی اب دیکھو دوستو یہ m ہے یہ definitely less than equal to ہوگا m' سے اوپر والے اس سے بھی حساب لگا سکتے ہو fx چھوٹا ہے gx سے اور gx کا جو glb ہوگا وہ definitely اس سے تو بڑا ہی ہوگا تو by the hypothesis of f of x is less than equal to g of x یعنی کی اگر آپ کا function gx سے چھوٹا ہے تو اس function کی جو lower value ہوگی وہ اس والی lower value سے تو چھوٹی ہوگی اور اوپر value اس والی اوپر value سے چھوٹی ہوگی یعنی کی m less than equal to m' ہوگا اور capital m less than equal to capital m' ہوگا اب دیکھو دوستو اب ہم consider کرتے ہیں کہ اس جو آپ کا interval given تھا اس کا ایک partition consider کرنا پڑے گا تو ہمیں پتہ ہے کہ پورے reman integral میں partition اور اس سے ہی ہم question کرتے ہیں تو سب سے پہلے آپ نے جو آپ کا interval given ہے a and b تو اس کا ایک partition consider کیجئے اور اس partition کو نام دیتے ہیں p تو a سے چلے گا interval اور b پہ ختم ہو جائے گا تو a is equal to مان لو آپ کو x not x1 x2 x3 یہ مان کے چلتے ہیں تو رستے میں کہیں کہ ایک rth interval بھی create ہوتا ہے جس کو ہم نام دیتے ہیں xr minus 1 اور xr سے اور last پہ کیا ہوگا xn is equal to b تو یہ آپ کا partition consider ہو گیا اس close interval a b کے respect میں اب یہ اگر یہ partition ہے تو اس partition کی ہم نے اس پورے partition کے اوپر آپ کو given ہے کہ function کیا ہے bounded بھی ہے اور integrable یہ دونوں given ہے آپ کو f and g دونوں اس کے اوپر bounded بھی ہے اور integrable بھی ہیں تو اس کا مطلب جو اس کا آپ ایک sub interval اٹھاؤ گے جس کو آپ کیا بولتے ہو sr بھی بولتے ہو ir بھی بولتے ہیں تو دونوں کیا ہیں bounded بھی ہیں اور integrable بھی ہیں پورے کے پورے partition کے اوپر جو بھی آپ پورا کا پورا interval ہے آپ کا a and b close interval جس کا مطلب پورے partition کے اوپر bounded بھی ہو رہے گے اور integrable بھی رہے گے تو اس کا مطلب ہم اگر اس میں سے کوئی sub interval اٹھائیں کوئی بھی تو sub interval آپ کو پتا ہے کہ ہم کون سا اٹھاتے ہیں ہم ہمیشہ sub interval لے کے چلتے ہیں that ir والا تو therefore these are bounded on each sub interval ٹھیک ہے interval کون سا rth والا consider سب کو r سے donate کر سکتے ہیں اس کو کوئی بھی interval بنا سکتے ہیں ir minus 1 do ir ٹھیک ہے یہ جو ہم نے ایک rth interval ہم نے اس میں سے پیچھ میں سے سب interval ایک اٹھایا تو اس کے اوپر بھی bounded ہوں گے اور integrable بھی ہوں گے تو اب یہ اس کے اوپر bounded ہیں تو اس کا مطلب اس proper interval کے لیے بھی bounds ہوں گے bounds یعنی اس کے اوپر بھی lub glb ہوں گے تو وہ rr لگا کے glb lu بنا لیتے ہیں ir یہ ہوگا delta r آپ کو پتا ہے کہ آپ xr میں سے xr minus 1 کریں گے تو وہ delta r آئے گا وہ length دونوں کے لیے same رہے گی اب دیکھو دوستو ہم نے small m capital m small m capital m مانے تھے اب rth interval کے لیے کیا کرو small m r capital m r and small m dash r and capital m dash r یہ ان کے glb اور lub مان لو f of x کے اور gx کے respect میں کس interval میں rth interval والے ہیں ان کی ir sub interval جو آپ نے لیے نا اس کے اندر یہ ان کے bounds ہو گئے ٹھیک ہے جی کوئی بات نہیں تو small m capital m r capital m dash r capital m dash r denotes the bounds یعنی glb and lub of f and g respectively اب دیکھو دوستو آپ کا mr ہے وہ چھوٹا رہنے والا ہے definitely اس m dash r سے اوپر بھی ہم یہ بات بول کی r لگا دیا delta r اور delta r اب آپ کو small m r delta r summation کی form میں آپ پتہ ہے کہ اس کو بولتے ہیں lower sum lower sums کو لکھنے کا طریقہ ہوتا ہے lfp تو لکھ دیا جی ہم نے lower sums lfp less than equal to lower sums of gfp کیونکہ یہ g functions کے لئے m dash کام کر رہا یہ f function lower sum سے lower integral بناتے ہیں تو lfp less than equal to lower sum سے lower integral پہ آجاؤ تو lower integral سے lower integral kis کا g respect میں to a bar to b jau g dx lower integration similarly ufp چھوٹا ہوگا اس کے upper integration سے a to b bar and g dx to upper integration سے یہ چھوٹا ہوگا اب یہ lfp یہ lower integral ہے kis f respect میں to l a to b f dx less than equal to a bar to b and g dx ہو گیا and یہ بھی آپ کا kia ہے upper integral ہے u kis respect f respect f dx less than equal to g dx less than equal to g dx تو اب یہا نے ایک کہانی ہمیں سمجھ میں آگئی کہ بھائی یہ less than equal relation تو بن گیا یہ f lower اور اس kia upper dx but ہمیں ایک چیز پاتا ہے کہ دونوں کے functions kia ہیں bounded بھی ہیں اور integrable integrable کا مطلب یہاں پہ reman integral سے ہے تو reman integral کی definition ہی آپ کو یہ کہتی ہے کہ جب upper and lower integral برابر ہوں تو function integrable سمجھو f and g are integrable f and g are integrable تو ان کا مطلب یہ ہوا کہ lower integral ho ga and upper integral برابر is integrable کی definition ہے اور یہ آپ کو بولے گیا کہ دونوں integrable ہیں تو اس کا مطلب a bar to b and a to b bar d in d statement se na a a to b bar a b a b d x chota ہے g سے اور f بڑ sorry chota ہے g دونوں case میں f is to is f d x less than equal to a to b g dx بار نہیں لگائیں sorry کیونکہ آپ کو prove کرنا تھا کہ ان integration یعنی آپ کو پوری کہانی میں یہ پتا تھی بات کہ اس lower integral چھوٹا ہوتا دوسرے والے lower integral سے بات آپ نے اس last پہ صرف یہ دکھا ہے کہ proper integral بھی چھوٹا ہوتا ہے دوسرے والے integral سے یعنی کہ f چھوٹا ہے g سے تو f ka integration بھی چھوٹا ہوگا g والے integration سے تو یہ تھی theorem thank you so much for watching this bye bye